عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے فاؤنڈیشن اسکول سسٹم لطیف آباد کیمپس کی ویجول گلاس میں آپ کو خوش آمدید اور میری طرف سے آج جماعت پنجم کے طلبات کو السلام علیکم جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کرونا وائرس کے عزے سے ہمارے سکول جاری نہیں ہو سکے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہم اپنی جماعت کو جاری نہیں رکھیں گے آپ اپنی پڑھائی کو جاری نہیں رکھیں گے بلکہ ہم اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں گے کس کے ذریعے ہم اپنی ویجول کلاسس کے ذریعے اپنی جماعت کو جاری رکھیں گے تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ لوگ کی استانی مہا سید آج کی تاریخ ہے دس دسمبر دوہزار بیس اور دن ہے جمعہ رات تو آگے اب ہم اس میں کیا پڑھیں گے اردو میں ہم بکیا اسپاک پڑھیں گے ٹھیک ہے جو ہم نے ابھی اس جماعت کے دوران نہیں پڑھے تھے تو اب ہم باقی کے ازباک پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ لوگ اپنی اپنی کتابیں نکالیں اردو کی درسی کتاب اردو کی درسی کتاب نکالنے کے بعد آپ اس کا صفحہ نمبر سترہ نکالیے اور صفحہ نمبر سترہ پہ آپ دیکھیں گے کہ سبق نمبر چھے ہے وقت کی اہمیت وقت کی اہمیت پہ سب سے پہلے آپ لوگ آج کی تاریخ ڈالیں گے آج کی تاریخ ہے دس بارہ دو ہزار بیس اور دن ہے جمعیرات جیسی کہ آپ لوگ کو پتا ہے میں ہمیشہ آپ لوگوں سے ڈلواتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو اندازہ رہے کہ آپ لوگ کس وقت کون سے دن پر کون سے سبق کی بلند خانی کر رہے ہیں تو آئیں ہم اپنی بلند خانی کرتے ہیں تو ہماری بلند خانی کا سبق کیا ہے وقت کی اہمیت وقت کی اہمیت سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے جو کہ ہم لوگ نہیں کرتے لیکن ہمیں سبق سے پڑھ کر شاید ہم لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ ہمیں وقت کی کتنی قدر کرنی چاہیے اور وقت ہمارے لئے کتنی اہمیت رکھتا ہے تو سبق ہم اپنا چرو کرتے ہیں فاطمہ پانچویں جماعت کی طلبہ تھی وہ اپنی جماعت کی ذہین بچیوں میں سے ایک تھی مگر اس کی ایک پوری عادت تھی وہ اپنا کام اپنا کوئی بھی کام وقت پر نہیں کرتی تھی اس کی امی اسے ہمیشہ سمجھاتی کہ بیٹا جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وہ زندگی کی دور میں ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں کامیاب لوگوں کی کامیابی کا راز بھی وقت کی پابندی میں پوشیدہ ہے وقت کی قدر کیا کرو بیٹا کیونکہ گزرا ہوا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا مگر فاطمہ اپنی امی کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی اس نے کبھی ان باتوں پر دھیان نہیں دیا ایک مرتبہ فاطمہ کے سکول میں ان کی میڈم نے پانچویں جماعت کی تمام بچیوں کے درمیان دسکاری کا مقابلہ رکھا جس میں بچیوں کو سوتی کپڑے کا کڑھا ہوا رمال لانے کی ہدایت کی اس کے علاوہ وہ میڈم اس کے علاوہ میڈم نے اعلان کیا کہ جس کا رمال سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا اس کو ایک خاص انام دیا جائے گا تمام بچیاں اس مقابلے کے لیے بہت پرجوش تھی کیونکہ انہوں نے چند دن پہلے ہی اپنی دسکاری کی استانی سے رنگین پھول بنانے سیکھے تھے فاطمہ خوشی خوشی سکول سے گھر آئی امی کو مقابلے کے بارے میں بتایا اور کہا امی تمام بچیوں کو میرے ہاتھ کے بنے ہوئے مختلف دھاگے اور رنگین پھول بہت پسند آئے ہیں اور مس نے بھی میری تعریف کی تھی میں بہت خوبصورت پھول بناوں گی یہ مقابلہ میں ہی جیتوں گی اور وہ خاص انام بھی میرا ہی ہوگا کیونکہ کسی بھی کسی کے بھی ہاتھ میں میرے ہاتھوں جیسی صفائی نہیں فاطمہ کی امی یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور کہا تو پھر ٹھیک ہے شام کو ہم بزار چلتے ہیں اور تمہیں رمال کی تیاری کے لیے جو سمان لینا ہے لے لینا امی کی بات سن کر فاطمہ نے کہا امی ابھی تو پورا ہفتہ ہے میں آرام سے بنا لوں گی فاطمہ کی بات سن کر امی نے کہا بیٹا ابھی سے بنانا شروع کرو تاکہ مقابلے سے پہلے اچھا اور صاف سترہ رمال تیار ہو جائے ابھی وقت ہے اسے ضائع نہ کرو بلکہ آرام سے صفائے کے ساتھ آہستہ آہستہ بناتی رہو فاطمہ نے امی کی بات سن کر کہا امی ابھی بھی تو بہت وقت ہے میں بعد میں کروں گی اور وہ دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی وقت گزرتا گیا اور مقابلے میں صرف ایک ہی دن باقی رہ گیا فاطمہ نے اب تک کام شروع بھی نہیں کیا تھا اب تو وہ بہت پریشان ہوئی کہ اب کیا ہوگا اس کو پریشان دیکھ کر امی نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو فاطمہ نے روتے ہوئے بتایا کہ دس کاری کے مقابلے میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے اور میں نے ابھی تک رمال بنانا شروع بھی نہیں کیا تو جلے جناب آج کا سبق ہم یہی پہ اختتام کرتے ہیں آپ اپنے اپنے کتابوں پہ یہاں کے پہ آج کے نشان لگا لیں آج کی تاریخ کے ساتھ تاکہ آپ لوگ کو دہان میں رہے کہ ہم نے یہاں تک پڑھا ہم باقیہ سبق اپنی دوسری وجوہ کلاس میں جاری رکھیں گے تو ہمیں اتنے سے پڑھنے سے کیا اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہئے اگر ہم وقت کی قدر نہیں کریں گے تو ہمارے جتنے بھی کام ہیں وہ کبھی وقت پر نہیں ہوں گے اور اس سے کیا ہوگا اس سے ہمیں نقصان ہوگا ابھی تک آپ نے کیا پڑھا کہ فاطمہ نے اتنے مطمئن ہو کر اتنے مطمئن انداز میں یہ کہہ دیا کہ ابھی پورا ہفتہ باقیہ میں اپنا کام کر لوں گے لیکن نہیں جب اس کے سر پر وہ وقت آیا تو وہ پریشان ہونے لگی کہ ابھی تک تو میرا یہ کام ہوا ہی نہیں اب میں کیا کروں گی اور اس کی پریشانی کے وجہ سے کیا ہوا اس کی امی بھی پریشان ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے ہم سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم پریشان ہو تو سب سے پہلے ہمیں اپنی پریشانی دور کرنی اور ہماری پریشانی کب دور ہوگی جب ہم اپنے کام وقت پر کرنا شروع کریں گے ہم یہ لگتا ہے کہ ہم مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں گے اور ہمارا کام آرام سے ہو جائے گا کہ نہیں ظاہر سی بات ہے آسمان سے کوئی فرشتے اترکے تو کام نہیں کروائیں گے ہمیں اپنا کام خود کرنا ہے ہمیں اپنی سارے کام خود کرنے ہے تو ہمیں اپنی کام کرنے کے لیے تو پھر دیری کس کی آج نہیں تو کل کل نہیں کی بات ہو گئی ٹھیک ہے نا کل نہیں تو اب اب نہیں تو ابھی ٹھیک ہے تو وہ والی بات ہو گئی تو اب اگر ہم وہی والا کام کر رہے ہیں تو کل کو بھی تو ہمیں ہی وہ کام کرنا ہے تو ہم آج ہی وہ کام کیوں نہ کر لیں تو وقت کی قدر سب سے بڑی چیز ہمیں وقت ہی قدر کرنی چاہیے ہماری جماعت کا اختتام ہوتا ہے ٹھیک ہے اپنا اپنا آپ لوگ خیال رکھئے گا اچھے اچھا پڑھئے گا خدا حافظ